تو آئیے اب راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا تو عیزہ کسی کہتے وہ دیکھ لیتے ہیں تو عیزہ عربی کا لفظ ہے جو عزہ سے آتا ہے اردو میں اس کو عذیت بولتے ہیں تکلیف دینا اور یہاں راستے سے تکلیف دے چیز اٹھانے سے مراد علماء لکھتے ہیں راستے سے ہر وہ چیز جو انسانیت کو تکلیف دیتی ہے جسمانی یا روحانی دونوں کو ہٹانا ضروری ہے مطلب فزیکل اور جس کو ہم کہیں گے سائیکلوجیکل تکلیف ہوتی ہے جیسا فزیکل تکلیف کیا ہے راستے میں پتھر بڑھائے فزیکل ہی مار لائیں گا راستے میں آپ نے کچھرا پھیک دیا بدبو آتی ہے تو یہاں فزیکل تو کچھ نہیں ہوتا لیکن اس کی سمل آپ کو سائیکلوجیکل ہٹ کرتی ہے یا پھر تکلیف دیتی ذہنی طور سے تو یہاں عیزہ سے مراد ہر وہ چیز جو فزیکلی اور ساتھ میں سائیکلوجیکلی یا جسمانی یا روحانی طور سے تکلیف دینے والی چیز ٹھیک ہے تو عزہ جو لفظ ہے تکلیف جو چیز ہے اس کی تعلیم سے قرآن نے دیکھی ایک مقام پر سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ٹو سکسٹی پور میں فرمایا رکا ہے دو سو چونسٹھ میں رکا ہے اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو تو یہاں عزہ کے معنی تکلیف ہے اپنے صدقات کو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو جیسا کوئی صدقات دی اور پھر بولے ہمارے صدقے بھی تم پلتے ہو تو یہ صدقے کا عجر نہیں ملتا ٹھیک ہے تو یہاں فرمایا دوسری جگہ عزہ کا لفظ جو ہے گندگی کے لئے بھی استعمال ہوا جیسے کہ اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ہی سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو بابیس ٹو ٹونٹی ٹو فرمایا کا وہو عزہ حیث گندگی ہے تو یہاں دیکھیں عزہ کا ایک معنی تکلیف اور ایک معنی گندگی تو اگر دونوں کو لے لے تو پتہ چلا راستے سے تکلیف دے چیز ہٹ آنا تو پتہ چلا وہ چیزیں جو فیزیکل ہٹ کرتی ہے اور وہ چیزیں جو سائیکلوجیکل ہٹ کرتی ہے ایسا بدبو سائیکلوجیکل ہٹ کرتی ہے عزہ دینے والے چیزیں گندگی سائیکلوجیکل ہٹ کرتی ہے گندگی آکے آپ کی گاڑی کے سامنے چھپک گئی آپ کے چہرے پہ آکے ایکسیڈن ہو گیا کیونکہ وہ صفائی نہیں ہوئی تھی صفائی کا خیال نہیں رکھا گیا دیکھیں تو یہ بھی عزہ دینے والی چیز آپ گزر رہے ہیں کسی نے مراوہ جانور لاکے دال دیا بہت خطرناک سمیل آتی ہے جس سے انسان کو سائیکلوجیکل تکلیف ہوتی ہے یہ بھی غلط یاد رکی تو ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم ہر قسم کی تکلیف دے چیز کو ہٹا دیں چاہے وہ فزیکل ہو یا سائیکلوجیکل ہو چاہے وہ جسمانی ہو یا پھر روحانی ہو اس سے ہمیں یاد رکھی احتیاط کرنا ہے یہ ایمان کی شاخ ہے یہ مارے ایمان کا تقاضہ اب آئیے راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانا یہ صدقہ بھی ہے نہ صرف ایمان کا تقاضہ ہے بلکہ اس کا عجر بھی ملتا ہے بینیفیٹ بھی ملتا ہے آئیے اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ایک حدیث ہم دیکھتے ہیں ابو رہا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے آپ نے فرما رکھا راستے سے عذیت دے چیز تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے صدقہ سمجھتے ہیں شاریٹی ہے گود ڈیڈ ہے سواب والا عمل ہے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا آپ الٹھا مجھے سنیں راستے پر کھڑے کر دو ایکسٹر سامان ہے دال دو گلی کے اندر اپنے کوئی کیا لینا دینا ہے ہے نا سامان کچھ اتر رہا ہے بن کر دو راستہ تو ہم تو الٹھا تو غور سے سنیے اس چیز کو کہ ہٹانا ہے لاکے رکھنا نہیں یہ صدقہ ہے لاکے رکھ دینا کھڑا کر دینا آڑ بن جانا یہ ایمان کی گمزوری ہے یادرکی ٹھیک ہے تو ہمارا نیچر اور مزاج جیسا بن چکا ہے کہ ہم نہ ایمان کے تخاظوں کو سمجھ رہا نیکی کو سمجھتے ہیں بلکہ راستوں کو بن کر ہم معمول بنا دیا تو راستے سے عذیت دے چیز کو ہٹانا صدقہ ہے عجر والا کام ہے دوسرا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے